لَا إِلَوْحَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيٌ وَالِيٌّ اللَّهُ عَلِيٌ وَالِيٌّ اللَّهُ عَلِيٌ وَالِيٌّ اللَّهُ اللہ نے کہا ہم نے اپنے عادل اور انصاف سے شخل کیا علی وہ جو عدل انصاف کے ساتھ خلق ہوا وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا شیعہ گناہگار ہو بڑی توجہ رکھئے گا وہ پسند نہیں کرتے کہ اس کا شیعہ گناہگار ہو اسی لیے علی کا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے حوشی غلاب بڑی توجہ علی کا شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ حوش کا غلاب وہ آیا مولا کائنات کے پاس آ کے کہنے لگا یا علی میں نے چوری کی ہے کیا کی ہے اپنی چوری کا اقرار علی کے سامنے عادل امام کے سامنے عدالت والے امام کے سامنے انصاف والے امام کے سامنے یہ علی میں نے چوری کی ہے یہ علی میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ کٹے ہیں جہنم کا لباس اتارنا چاہتا ہوں جنت کا لباس پہننا چاہتا ہو بڑی توجہ رکھئے گا جب اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے تو امام علی علیہ السلام نے اسے بلوایا کہ جو حج جاری کرتے والا تھا ہاتھ رکھا انگلیاں کٹوائی توجہ یہ اپنی انگلیوں کو سیدھے ہاتھ میں لیے خون ٹپک رہا ہے باہر چلا گیا اور باہر جا کر مولا کی تعریفیں کر رہا ہے مولا کی تعریفیں کر رہا ہے ایسے میں ابن عباس مل گئے کہنے کہ تیرا ہاتھ بھی کٹا بڑی توجہ تیرا ہاتھ بھی کٹا ہاتھ سے خون بھی بہرہا ہے پھر بھی علی کی تعریف کر رہا ہے تب تجھے پتہ نہیں میرے خون کے اندر علی کی ولایت ہے توجہ فرمائی جس کے خون میں ولایت ہونا بڑی توجہ جس کے خون میں علی کی ولایت ہو وہ ہمیشہ پاک رہنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کیا مولا کی ولایت کے لیے ابن عباس نے جا کے امیر المومنین علی ابن عبی طالب سے واقعے کو نقل کیا کہ جس پہ ابھی آپ نے حج جاری کی ہے وہ باہر جا کر آپ کی تعریفیں کر رہا ہے آپ کی تعریفیں کر رہا ہے کہ بلا کے لاؤ ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی کہ بلا کے لاؤ اب جو بلا کے لائے ہاتھ رکھوایا انگلیوں کو اس کی ہاتھ کے ساتھ جوڑا اپنی رضا ڈال کے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی ہے اب جو رضا ہٹائی تو ہاتھ ایسے جڑا ہوا تھا جیسے کٹائی نہ ہو یہ ہوا کیا مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جو انگلیاں کھاٹی وہ عزل کا تقاضہ تھا انگلیاں جھوڑیں یہ محبت کا تقاضہ